نحمدہو و نسلی علی رسولہی الگریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی قدر امیرِ محترم بھی تشریف فرما ہیں اور رات بھی بہت بیٹ چکی ہے میں آپ لوگوں کو زیادہ ابتلا اور آسمائش میں نہیں ڈالوں گا آج کی یہ کانفرنس اللہ کے فضل و گرم سے پورے دور و شور سے پورے تمت و تراغ سے اللہ کی رحمت سے جاری و ساری ہے اور آج کی یہ کانفرنس ایسے دور میں ایسے وقت میں منعقد کی گئی ہے جبکہ وطن عزیز میں عجب طرح کا ماحول چل رہا ہے بین المذاہب کشیدگی اپنے پورے عروج پر ہے اور اس کشیدگی کو پھیلانے والوں کے تانے بانے حکومتی ایوانوں تلق جا رہے ہیں اس سادش کے پیچھے حکومتی ایوانوں میں رہنے والے ان کے ہاتھ بڑی وضاحت سے نظر آ رہے ہیں میری مراد چند روز قبل وطن عزیز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کی شان میں برملہ طور پر اعلانیہ طور میں آپ کی شان میں تنکیز کو کیا گیا اور ہم نے اس منظر کو دیکھا ریاست مدینہ کے دعوے دار امیر المومنین جناب حضرت عمران حان صاحب کے ارد گرد رہنے والے آپ کے وزیروں اور مشیروں کو ایسے گستاہ صحابہ کو ملک سے فرار کرتے ہوئے نظر آیا آج ہم یہاں پر اس عزم کا اعلان کرنے کے لئے آئے لوگوں سن لو ہمیں آپ کے اندر اتنی غیرت موجود ہے ہماری ماں کو گالی تو دے دو ہمارے باپوں کو گالی دے تو دے دو ہمارے اسلاف کو برا بلا کہنا ہے تو کہہ دو لیکن ابھی ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوئے حضرت شہید کے بیٹے ابھی زندہ ہے گستہ ہے صحابہ کو جب تلک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے اس کو ہم روکیں گے بھی اور ٹوکیں گے بھی اللہ کے فضل و کرم سے امیر محترم جناب حضرت پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں یہ نوجوان اب بیدار ہو چکے ہیں اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطنِ عظیر میں صحابہ کی عظمت کے جھنڈے کو لہرانے ہی دیا جاتا اور کیا تم اس جھنڈے کو لہرانے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے امیر محترم کے سامنے اس بات کا عظم کرو امیر محترم کی قیادت میں عظمتِ صحابہ کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے تیار ہو یہ کیا بات ہے یہ کیا مزاق ہے کہ ایک چوڑا چوار شخص اٹھتا ہے حضرتِ عبیب اکر صدیق کی شان میں گستا ہی کو کرتا ہے اور حکومت میں رہنے والوں کے کانوں پر جھونتا لک نہیں رینگتی یہ ریاستِ مدینہ کے نعرے کو لگانے والے اللہ کی قسم ہے اس سے زیادہ بدترین دور ہم نے اپنی نظروں میں دیکھا ہی نہیں ہے یہ وہ دور ہے جس میں آپ کے سامنے آسیا ملونہ کو جس کو انویسٹیگیشن میں مجرم ثابت کیا گیا چھوٹی عدالت نے اس کو صدا کو دیا سیشن کوٹ نے اس کو صدا کو دیا ہائی کوٹ نے اس صدا کو برقرار رکھا ہمارے امیر المومنین مغربی میڈیا کو بے حیائی اور بے شرمی سے انٹرویو دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ پہ بڑا پریشر تھا مجھ پہ مذہبی جماعتوں کا بڑا دباہ تھا یہ میں جانتا ہوں میں نے کیسے اس بھولت سے آسیا ملونہ کو فرار کروا اللہ کی قسم ہے ہم یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کیلئے آئے اگر تم وطن عزیز میں بقاہ بہمی کی فضا کو پر قرار رکھنا چاہتے ہو فرقہ بریت کو روکنا چاہتے ہو امن و امان کو فروغ دینا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں آج کوئی نئی بات نہیں ہے ہم اگر تم یہ بات کا اعلان کرنے کیلئے آئے اگر تم وطن عزیز میں بقاہ بہمی کو فروغ دینا چاہتے ہو پھر اس بات کا اعلان کرنا ہوگا ابو بکر کی تنقیز کو گوارہ نہیں کیا جائے گا عمر کی شان میں تنقیز کو گوارہ نہیں کیا جائے گا زنورین کی عذبت کے جھنڈے کو لہرایا جائے گا علی کی شجاعت کے تذکرے کو کیا جائے گا امیرِ معاویہ کے تدبر کو بیان کیا جائے گا اور ساتھیوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہمارے اسلاف کی روایات سے اچھی طرح واقف ہیں جنامِ بطنِ عزیز میں ملک کو استحکام دینے کے لیے حرمتِ رسول کے لیے دفاعِ صحابہ کے لیے ہر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کیا ہے اور یہ علامہ شہید کی الفاظ تھے لوگوں سلو باغی اور اہلِ حدیث دو مترادف لغات ہیں تو ہم معنی الفاظ ہیں ہم باغی ہم ہر نظام کے باغی کپیٹلزم کے باغی سوشلزم کے باغی بھٹو ازم کے باغی یہیہ ازم کے باغی آج اللہ کے فضل و کرم سے جنابِ امیرِ محترم کی قیادت میں احسانِ الہی تحیر کے جسمانی اور روحانی بیٹے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے لوگوں سلو ہم ہر باطل نظام کے باغی روشن حیالی کے نام پر فروغ دینے والے بے حیائی کو عمران حان نیاوی کے باغی وفاگر ہماری کسی کے لیے ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے یا کالی کمنی والے کے فرمان کے لیے ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کسی طرح کی کوئی بروا نہیں ہے ہمیں ان ماں نے جرم دیا جنہوں نے ہمیں یہ درست دیا بیٹا دفاعِ صحابہ کے لیے اپنی کردنا کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں آخر میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلنگ کر کے ہمارے ساتھ اس بات کا درست دو جب بھی قیادت آپ کو کال دے حرمتِ رسول کے لیے دفاعِ صحابہ کے لیے ارتداد کے حلاف الحاق کے حلاف مدانِ عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ ہونے دل دے کے نکھاریں گے روحِ برگِ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور وہ گلشن کسی کے باپ کا نہیں کسی کی بیٹی کا نہیں کسی جاگیردار کا نہیں کسی سرمایہ دار کا نہیں بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں ایک رب کا قرآن ہے دوسرا کالک امنی والے کا فرمان ہے وَاحِرُ دَوَنَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ